لائک ٹی وی کے معزز ناظرین کو محمد انسکا سلامرز ہے ہم نزانہ اپنی روز مرا زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں دیکھتے ہیں اور انہیں استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم مقصد اور ان کا کام نہیں جانتے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نمبر نائن دنیا میں ایسا کوئی گھر نہیں جس میں کھانا پکانے والے برطن مجود نہ ہوں ایسی برطنوں کے ہینڈل میں ایک سراخ ہوتا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کونسا کوئی بڑی بات ہے یہ برطن کو سٹینڈ یا کیل پر لٹکانے کے لیے بنایا جاتا ہے ناظرین ایسا بلکل بھی نہیں ہے دراصل ان کا مقصد اس میں کھانا بناتے وقت چمچ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر چمچ آپ کسی دوسری جگہ پر رکھو گے تو اس پر مٹی لگ جائے گی اس میں رکھنے سے چمچ بہت محفوظ رہے گا بلکہ چمچ سے گرنے والا پانی بھی برطن کے اندر ہی گرے گا نمبر ایٹ پیارے ناظرین ہم روزانہ اپنے دانتوں کو ساف کرنے کے لیے ٹو سپیس ٹیوب کا استعمال تو کرتے ہی ہیں لیکن ہر ٹیوب کے نیچے کوئی نہ کوئی کلر بار بنا ہوتا ہے وہ زیادہ تر آر جی بی یعنی ریڈ گرین بیلو ہوتے ہیں شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس سے اندر والی ٹیوب کا کلر ملوم ہوگا جب ٹیوب کے اوپر بلیک کلر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر صرف کیمیکل سے بنا ہوا مٹیریل ہوتا ہے یعنی صرف پیور کیمیکلز جس کے اوپر ریڈ یعنی سورخ رنگ ہوتا ہے اس میں نیچرل یعنی قدرتی کیمیکل کمپوزیشن ہوتا ہے جس کے اوپر بلو رنگ ہوتا ہے اس میں نیچرل پلاس میڈیسن یعنی اس میں مسوروں کے درد کے لیے بھی دعا ہوتی ہے جس کے اوپر گرین رنگ ہوتا ہے اس میں خالص قدرتی فلیور ہوتا ہے تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کون سا فلیور یا کون سا رنگ زیادہ پسند ہے اور آپ کون سا فلیور خریدنا چاہو گے ہمیں بھی ایک منٹ بوکس میں بتائیں پیارے ناظرین آپ ہر تالے کے نیچے ایک چھوٹا سا سراخ تو دیکھتے ہی ہوں گے دراصل اس کا پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تالے کو اوائل دینے کے لیے یہ سراخ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ تالے کے اندر نمی اور پانی جمع نہ ہو اگر کسی وجہ سے پانی اندر آ بھی جائے تو نیچے والے سراخ سے نکل جائے اور تالہ خراب ہونے سے بچ سکے پیارے ناظرین آپ نے پیپسی کوکوکولا وغیرہ کے ٹین کے اوپر ایک چھوٹا سا سراخ تو دیکھا ہی ہوگا آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس سراخ کے اندر فنگر کو ڈال کر اسے کھولنے کے لیے یہ سراخ بنایا جاتا ہے لیک ٹی وی کے ناظرین جب آپ اس میں پائپ ڈال کر بوتل پیتے ہو آپ اس جکن کو گما کر کین کے مو پر لے آئیں تو آپ کا پائپ اس کی پکر میں آ جائے گا تاکہ پائپ ہولڈ میں رہے آج کے بعد آپ بھی ایسا ضرور کریں نمبر تھری لیک ٹی وی کے معزز ناظرین آپ نے کار کی سیٹ کے اوپر ہیٹ ریسٹ تو لگے ہوئے دیکھے ہی ہوں گے شاید آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ سر کو رام پہنچانے کے لیے لگائے جاتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں دراصل یہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کی گردن کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے بس یہ ہی نہیں کہ اگر آپ کی کار خدا نہ خواستہ کبھی پانی میں گر جائے اس صورت میں اسے نکال کر شیشہ تورا جاتا ہے اس کی شکل بھی کچھ ایسی ہی بنائی جاتی ہے یہ واقعی آپ نے شاید آج پہلی مرتبہ ہی سنا ہو ہے نہ دوستو کمال کی چیز نمبر فائیو ہر گھر کے اندر سنگھ تو ہوتا ہی ہے اس کے اوپر ایک سراخ ہوتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سراخ کیوں ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دراصل بہت سے ممالک میں سنگھ میں پانی بھر کر برتن کو دھویا جاتا ہے یہ سراخ پانی اوور ہونے کی صورت میں ڈرین پائپ تک پہنچانے کے لیے مدد کرتا ہے نمبر فور پیارے ناظرین یہ بورننگ پینگ جسے عام طور پر بالوں والی سوئی کہا جاتا ہے کیا آپ نے کبھی گور کیا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ مکمل طور پر سموتھ یعنی ہموار ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ غیر ہموار ہوتی ہے لڑکیاں اکثر سوچتی ہیں کہ یہ چیز ڈیزائن کے لیے بنائی جاتی ہے دراصل یہ سلکی بالوں کو گریپ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر دونوں سائیڈ ہموار ہو جائیں تو یہ بالوں سے گرتی رہیں گی پیارے ناظرین دنیا کی ہر ایک گیند ایک جیسی ہی دکھائی دیتی ہے ہر گیند باہر سے سموتھ یعنی ہموار ہوتی ہے لیکن گولف ایک ایسی گیند ہے جس کو دانے دار سکن میں بنایا جاتا ہے دراصل اس میں پہلے گولف کی بال بھی سموتھ ہوا کرتی تھی لیکن یہ ایک جگہ ٹک نہیں پاتی تھی اور نہ ہی زیادہ دور تک جار پاتی تھی اس کے بعد اس بال کو دانے والی شکل دے دی گئی تاکہ اس کی فلائن زیادہ دور تک جا سکے گیم کو تو چھوڑو آپ کو کونسی گیم زیادہ کھیلنا پسند ہے کومنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کی پسندیدہ گیم کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں نمبر وان اگر آپ ایک تالبیلم ہو تو آپ کے گھر پر سٹیپلر ضرور موجود ہوگا کیا آپ نے کبھی گور کیا کہ سٹیپلر میں لگی ہوئی میٹل کی پلیٹ ہوتی ہے جس پر کاغذ کو رکھ کر سٹیپلر کے ہینڈل کو دبایا جاتا ہے تو پھر پیپر کے اوپر پن لگ جاتی ہے لیکن اگر آپ گور کرو تو پلیٹ کے نیچے یعنی باڈی کے نیچے ایک سپرنگ اور لوہے کی چھوٹی سی سلاکھ موجود ہوتی ہے دراصل اس کو گھومانے سے پلیٹ کو دوسری طرف مورا جا سکتا ہے تاکہ کاغذ پر لگنے والی پن کے پوائنٹ باہر کی طرف بند ہو سکیں یہ پیپر کو وقتی طور پر لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ویڈیو اپساند آنے کی صورت میں ویڈیو کا لائک کریں اور ہمارے چینل لائک ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں